بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک اور خوش ہوں گے پہرے بچوں آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورة الانبیاء آیہ نمبر 33 کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ ڈسکرپشن پہ جا کے لنک کے ذریعے یا آپ بیسے ویڈیوز کے ذریعے جا کے ان آیات کو دیکھ سکتی ہیں اور ان کے تراجم کو بھی پڑھ سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم آیت و بارکات کو لکھ لیتے ہیں تو آج کی ہمارے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٹھیک ہے بیارے بچوں یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ ٹھیک ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرْ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے لفظی تجمع کی طرف اور پھر اس کے با محاور تجمع کی طرف چلتے ہیں وَهُوَ وَوْ کا تجمع اور ہُوَ وَو اب چونکہ میں نے آپ کو ابھی پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہُوَ جب آ جائے تو یہ غائب ہوتا ہے اور اس سے مراد کون ہوتا ہے اللہ اس سے مراد کون ہوتا ہے اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے الَّذِي الَّذِي کا تجمع ہے جس نے یا جو خَلَقَ جیسے مخلوق کو ہم مخلوق کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بنائی گئی ہے اس میں مفعول کے وزن پر ٹھیک ہے تو خالہ کا بنانا یا پیدا کرنا یا پیدا کرنا وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے اللہ یہاں پہ تجمع لکھ لی دوں اور وہی ہے اللہ الَّذِي جس نے الَّذِي جس نے بنایا پیدا کیا جس نے پیدا کیا اس کے بعد اب ہمارے پاس جو الفاظ آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا مٹ گیا ٹھیک ہے اس کے پاس جو ہمارے پاس الفاظ آ رہے ہیں وہ ہم اس کو مٹا کے یہاں پہ شروع کر لیتی ہیں اللہ علیہ الرات کو کہتے ہیں واو کا تجمع اور نہار جائے وہ دن کو کہتے ہیں شمس سورج کو کہتے ہیں کمر چاند کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ترجمہ بڑھا ہے یہ سان ہے وَهُوَ الَّذِي وَهِي اَلَّهِ اللَّذِي جِسْنَي خَلَقَ بَنَايا اللَّيْلَهِ رَات کو وَنَّهَارَةَ اور دِن کو وَشْ شَمْسَةَ اور سُورَجْکَو وَالْقَمَرَةَ اور چاند کو ٹھیک ہے وَهُوَ الَّذِي اور وَهِي اَلَّهِ الَّذِي جِسْنَي خَلَقَ بَنَایا پیدا کیا اللَّيْلَهِ رَاتَ کو و الناہارہ اور دن کو و شمسہ اور سورج کو و ال کمرہ اور چاند کو کلن ٹھیک ہے یہاں بھی کر لیتے ہیں کلن ہر ایک کلن ہر ایک فی کا تجمہ کیا ہوتا ہے میں فلک کا تجمہ کیا ہوتا ہے آسمان اس ماحون ہم دو تجمہ یہاں بھی کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنے مدار میں تے رہی ہیں ایک کیا وہ اپنے مدار میں تے رہی ہیں اور دوسرا ہم یہ بھی کر سکتی ہیں کہ وہ تصویح بیان کر رہی ہیں وہ مدار میں تیرتے ہیں وہ مدار میں تیرتے ہیں یا وہ تصویح بیان کر رہی ہیں یہ دونوں میں سے جو بھی آپ کا تجربہ سانے لگتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کی تو آپ کا سمجھ آگئے ہوگی اس کو دوبارہ دیکھ لیں کلن ہر ایک فی فلکن آسمان میں ہر ایک ہر ایک آسمان میں ہر ایک آسمان میں تیر رہے ہیں یا ہر ایک آسمان میں تصویح بیان کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس صورت الانبیاء کے آئے نمبر 33 انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ